موسیقی کرولش اسمان سیریز کو دیکھنے اور چاہنے والوں کو اسلام علیکم ناظرین یقیناً آپ نے ابھی تک کرولش اسمان کے سگلے اپیسوڈ کا یہ دوسرا بہت ہی زبردست سسپینس والا اور ایکشن والا ٹریلر دیکھ لیا ہوگا کہ یہ کتنا زبردست رہا اس ٹریلر میں آپ نے یہ چیز دیکھ لی ہوگی کہ ایک طرف اسمان بے بزن تینیوں کے ساتھ اپنے سارے سپاہیوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں جبکہ دوسری طرف ہمیں یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ نائمان اور ملہن خاتون آمنے سامنے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ ملہن خاتون والی جگہ پر یہاں پر اسما کی یعنی اسمان بے کی بیٹی کی بھی آمد ہمیں دیکھنے کو ملی جس کے بارے میں یقیناً نہ تو ملہن خاتون کو پتا ہوگا کہ ان کی بیٹی یہاں پر موجود ہے اور نہ ہی نائمان کو لیکن جیسے ہی فاطمہ ظاہر ہوگی اور نائمان یہ چیز دیکھ لے گا تو پھر دوستو نائمان یہی چاہے گا کہ جتنی جلدی ہو سکے اسمان بے کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کی بیٹی کو قتل کیا جائے دوستو اب اس ٹریلر میں ایک طرف ہمیں یہ سین دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ نائمان اسمان بے کی بیٹی کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے جبکہ دوسری طرف جہاں پر اسمان بے بازنتینیوں کے کمانڈروں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں وہاں پر اسمان بے اور ان کے سپاہی بھی مشکل حالات میں ہیں اسمان بے یہاں پر کس کے ساتھ حملہ کر رہے ہیں یہاں پر اسمان بے اور ان کے سپاہیوں کے ساتھ کیا ہوگا یہ چیز ہم یقیناً اگلی ویڈیو میں بات کریں گے وہ بھی مکمل تفصیل سے جبکہ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آخر یہاں پر فاطمہ کے ساتھ کیا ہوگا کیا فاطمہ کو نائمان قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا جبکہ نائمان کے ہاتھوں سے فاطمہ کو بچانے کے لیے یہاں پر کس کی آمد ہوگی یعنی کون آ کر فاطمہ کو بچا لے گا دوستو پچھلی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بات تو بتا چکا ہوں کہ تقریباً یہاں پر بوران الپ کی انٹری ہوگی اور یہاں پر یہ بھی ممکن ہے کہ بوران الپ اکیلے نہیں بلکہ اسمان بے بھی ان کے ساتھ یہاں پر آ سکتے ہیں لیکن ناظرین یہاں پر یہ چیز کلیر میں آپ کو سمجھا دوں کہ تقریبا یہاں پر عثمان بے قیامت تو نہیں ہو سکتی جبکہ یہاں پر یہ بات بالکل کنفرم ہے کہ فاطمہ کو بچانے کے لیے اسی جگہ پر بوران الپ کی انٹری ضرور ہوگی یعنی اب اگلے اپیسوڈ میں ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ بالکل فاطمہ کو قتل کرنے کے لیے نائمان وہاں پر پہنچ جائے گا یعنی اس کے قریب آ جائے گا اور ملن خاتون بھی اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے بلکل بے بس ہو جائے گی تو اب جیسے ہی نائمان فاطمہ کو قتل کرنے ہی والا ہوگا تو بلکل این وقت پر بوران الپ کی انٹری ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ بوران الپ کے ساتھ اسمان بے نہیں بلکہ بانو خاتون ہو کیونکہ پچھلے ٹریلر میں ہمیں بانو خاتون بوران الپ اور ملن خاتون کو ایک ساتھ یہاں پر لڑتے ہوئے دکھایا گیا تو اب ہم یہ چیز تقریباً کنفرم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تینوں ہی مل کر یہاں پر فاطمہ کو بچا لیں گے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں مل کر یہاں پر نائمان کو بھی گرفتار کر لیں لیکن نائمان کی گرفتاری کے حوالے سے ہم کچھ بھی کنفرم نہیں کہہ سکتے یعنی یہاں پر نائمان پکڑا بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی مگر یہ بات 80% سے بھی اوپر بلکل کنفرم ہے کہ فاطمہ کو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا یعنی اسے بچا لیا جائے گا باقی مزید ناظرین اس حوالے سے آپ نے بھی مجھے اپنے رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی سے بتانی ہے کہ آخر فاطمہ کے ساتھ آگے کیا ہوگا جبکہ مزید معلومات کے ساتھ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ